بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آج دوزار چوبیس میں آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری لے کے آیا ہوں میں بڑی دیر سے اس پہ تحقیق کر رہا تھا دودھ کے بارے میں کہ دودھ کے بارے میں جو نئی سرچاری تھی میں اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں ڈاکٹروں کی تربیت ساری ایسے کی گئی ہے کہ مریضوں کو دیکھو بیماری بیماری کا علاج کرو بیماری کو روکو بیماری آئے نہ اس پہ غور کرنے کا رواج ختم ہو شکا تھا پچھلے پچاس ساٹھ سال میں جو ہوں اس پہ آیا پچھلے بیس سال پہلے تو بہت بڑی تبدیلیاں آئیں اس کے میں سے دو بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھو ایک گندم کے بارے میں آگئی یہ لیکچر نمبر دیکھ لیں اور دوسرا دودھ کے بارے میں آگئی کیونکہ ڈرگ انڈسٹی کے بعد جو فوڈ انڈسٹی ہے انہوں نے ملک کے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے پوری میڈیکل سائنس کو میڈیکل ہیلپ کو دو بڑی ڈیزیز ہے ایک آٹومین ڈیزیز وہ دودھ کے وجہ زیادہ نہیں شروع ہو گئی ٹائپ ون ڈائبیٹیز وغیرہ اور گندم کی وجہ سے لکی گھٹ کی وجہ سے یہ دو چیزیں تھیں جس کے اوپر بہت بڑی تبدیلیاں آئی جتنی رسائر تھی وہ غلط قرار دے دی گئی کیونکہ کچھا دودھ صحت کے لیے بہتر ہے یہ ہم ہزاروں سال سے جانتے تھے یہ سو سال پہلے انہوں نے کہا نہیں جی اوبالو اس میں جرسیم ہے یہ وہ ہے اس کے نقصانات ہم نے بھگت لیے میں آج اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو اور ساری اسٹری بھی بتاؤں گا تو آپ دیکھیں جتنے جانوار ہیں نیچر کے نزدیک ہیں قدرت کے نزدیک ہیں وہ آپ نے کچھا دودھ پلاتے ہیں اوبالتے ہیں نہیں ہیں دریکٹ ماں سے پیتے ہیں ہم انسان بھی ایسے ہیں اور یہ سارے جو ویٹمان منڈل انزائیم ہیں سارے بچ جاتے ہیں تباہ ہونے سے تو کچھا دودھ جو ہے وہ پہلی خوراک ہے ہمارے انسان کی طاقت کے لیے وہ ہے ماں کا دودھ وہ کچھا ہوتا ہے بغیر اوبالے پیا جاتا ہے دوسرا میں نے آپ کو جو چیز بتائی ہے کہ ابھی جو میں جتنا بتاؤں گا دودھ کے بارے میں وہ سارا اے ٹو دودھ کے بارے میں ہیں اے ٹو ملک اے ون ملک نہیں ہے جیسے کہ ہمارے ہاں اونٹ کا دودھ ہے بکری کا ہے دنبی کا ہے اور ماں کا دودھ ہے یہ سارے اے ٹو ملک ہے کیزین یہ اس کے بارے میں زیادہ سیل میں دیکھنا ہو آپ نے تو اے ٹو اور اے ٹو کیا فرق ہے تو یہ لیکچر آپ ایک سو نو اور ایک سونی سننی سننے جا کے ہماری دیسی گاہے جو تھی اور ہماری جو بہنس ہے یہ ہنڈر پرسنٹ اے ٹو تھی لیکن بعد میں انہوں نے کراس بریڈ کر کر کے اس کو بالکل چینج کر دی یہ پچھان دیکھ دیسی گاہے کی اس کا اوپر سے ہب نکلا ہوگا نیچے یہ چونہ لٹا کر رہا گردنگ نتیک یہ دیسی گاہے کی پچھان ہے اس کا اے ٹو ملک ہے باقی بکری کا اور اس کا شر کا اونٹ کا یہ سارے اونٹ یہ اے ٹو ملک ہے سارے یہ شروع سے ہمارے یہ آتا تھا اور میں جو آج جتنی فائدے بتاؤں گا وہ یہ گراس فینسٹ اور اے ٹو ملک کے ہیں دودھ کے بارے میں ہیں اے ون کے بارے میں نہیں ہیں کیونکہ جتنی ہسٹیلین امریکن گائے ہیں جتنا سوکا ہوا دودھ آ رہا ہے جتنا بچوں کے اس میں دارا جا رہا ہے وہ سارا اے ون ملک ہے یہ دین میں رکھیں یہ انگلیش ہسٹیلین گائے کی پچھان دیکھیں ان کا حب بھی نہیں ہے اور نیچے وہ جو گزنگ نیچے وہ گوشت ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے یہ اے ون ملک ہے اس کا وہی پرابلم ہے اسٹیل کے سامنیشن کر کر کے انہوں نے ساری نسل چینج کر دی اور کچھ نسلوں کے بعد وہ اے ون ٹو اور اس کے بعد وہ اے ون ہو جاتا ہے ملک اسٹیلے وہ جب مکس ہوتا ہے تو بڑی پرابلم کریٹ ہوتی ہے یہ ریسرچ کہتی ہے انٹیجن پڑ جاتے ہیں کیزین ملک میں یہ ریسرچ ہے بتاتی ہے کہ ٹائی ون ڈیابیٹیز اور یہ جتنی ہیں یہ اسی اے ون ملک کی وجہ سے ہیں تو اسی لئے جس کو ٹائی ون ڈیابیٹیز ہے فوراں گائے کا دودھ وہ چھوڑ دے فوراں جو دودھ بھی دے رہا ہے اچھو بڑی تبدیلی آئی جب آج سے بیس پچیس سال پہلے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پیٹ میں جو جراسیم ہیں وہ اسی پرسنٹ ہماری ایمیونٹی ہمارا قود مدافع نظام بناتے ہیں جتنے ڈیفرنٹ قسم کے بیکٹیریاں ہوں گے اتنی زیادہ ہماری صحت بہتر ہوگی ہمارا نظام بہتر ہوگا اس کے بعد لوگوں نے سوچنا شروع کیا کیونکہ ہمارے ہزاروں سال سے دیسی گاؤں میں عورتیں دودھ ہوتی تھی ڈیری تھی گھروں میں سپائی کرتے تھے گوالے ہوتے تھے لے کے جاتے تھے پھر اس کے بعد تھوڑا زیادہ ترقی کر لی تو لوگوں نے گوالوں نے گھر میں سپائی کرنا شروع کر دیا ان کی بستیاں لیدہ ہوتی تھی گائے چرتی تھی بڑا زبددہ زندہ محول تھا اور یہ دیکھیں یہ افریقہ کے بچے تھے کسی کو دانت کی کوئی تکلیف نہیں تھی کچھ نہیں تھی یہ کچھا دودھ پیتے تھے اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی انہوں نے کیا کیا یہ سب سے پہلے یہ آپ دیکھ لیں سارے انہوں نے اس کو کچھے دودھ کو گوالوں کو بین کرنا شروع کیا یہ راک فیلر فانڈیشن تھی انہوں نے کیا کہ پچھلیسے مشینیں بنانی شروع کی جہاں ہم بوالیں گے جسیم ماریں گے اور یہ کریں گے بیماریاں پھیلتی ہیں ایک دو دفعہ ڈیرئیر لگ گیا تھا پاسرائیشن ابھی یہ مارڈرن مشینیں ہیں جو کہ ایک سو تیس یا نیس نگری ایک سو پچاس جگر لے جاتی ہیں یہ بڑے بڑے ٹینکر ہیں جو دودھ کٹھا کرتے ہیں لے کے آتے ہیں سٹورے ٹینکر ہیں اور یہ اس کے بعد اس کو وائل کر کے پاسرائیز کر کے اور یہ سٹوروں میں آہر جگہ یہ مل رہا ہے یہ پچھلے پچاس ساٹھ سال میں بڑی ترکی کی اس کے بعد ایک بندے تھے مارک میکفلی انہوں نے ایک اسٹورٹ بنایا یہ راہ ملک اسٹورٹ انہوں نے کافی دس پندرہ سال پہلے ریسرچ کیا یہ لیکچر ہے آخر میں یہ ضرور سنیں آپ انہوں نے بتانا شروع کیا کہ جب آپ اس کو وائل کرتے ہیں ایک سو سو ایک سو پیتری ڈگری پہ پاسرائیز کرتے ہیں ڈی نیچر پروٹین ہو جاتی ہے انزائیم ڈیمج جاتے ہیں ویٹامن فرینڈی مر جاتے ہیں فرینڈی بیکٹیریا مر جاتے ہیں اور جو خطرناک بیکٹیریاں وہ زندہ رہتے ہیں وہ ہیٹ سٹیبل ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں اور وہ ساری بیماریوں کی جھڑ جتنے آٹومینڈز دی دودھ پینے سے اور سارا اور دوسرا یہ جو دودھ لوگوں کو حضم ہی ہوتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ لیکٹیز انزائیم ہوتا ہے جو دودھ کو لیکٹیز کو حضم کرتا ہے وہ بھی ڈیمج جاتا ہے بوائل کرنے سے پاسرائیز کرنے سے اس کی بڑی پچھان یہ تھی کہ انہوں نے جن لوگوں کو یہ دودھ کا وجہ سے گڈیریا یا گیس پیدا ہو جانی انہوں نے ان کو کچھا دودھ دینا شروع کیا تین ہفتے بعد سارا سسٹم ٹھیک ہو گیا تو وہ اصل لیکٹیز انزائیم جو ہے وہ بھی ڈیمج جاتا ہے بوائل کرنے سے پاسرائیز کرنے سے یہ دیکھیں یہ جنہوں نے سٹیڈی کی کہ جو کچھا دودھ ہے وہ انزائیم ایکٹیو رہتے ہیں پرو بیٹک ہے بہترین ہیلتھ کے لیے فیٹ بہت اچھا ہوتا ہے انٹیکٹ پروٹین ہوتی ہے ویٹمان ایکٹیو رہتے ہیں اور کیلشیم جتنے سارے ایکٹیو رہتے ہیں حضم ہونے والے ہوتے ہیں جب آپ پسٹرائیز کرتی ہو یا مرے تھا بوائل کرتی ہو تو یہ سارا سسٹم ختم ہو جاتا ہے ہنڈر پسٹرین یہ سب کو ڈیمج ہو جاتا ہے خطرناک ہو جاتا ہے یہ اس بک ہے اس بارے میں دیٹیل دیکھ لیں میں ابھی آپ کو ریکمنٹ یہ کر رہا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے تین چیزیں ریکمنٹ کی ہیں کہ صحت مند کے لیے سب سے پہلے نارمل ویجائنل ڈیلوی ہونے چاہیے سی سیکشن اپریشن سے بچے پیدا نہ کریں کیونکہ جتنے میکروبوں میں سارے ڈیمج ہو جائیں گی دوسرا وہ ماں کا دودھ دیں خاص کر جو پہلا دودھ ہے کولسٹرم اور دو سال تک ضرور دیں اور اس کے بعد چوتھے مہینے میں آپ سیمی سولر ڈائیٹ شروع کر دیں میں لیکچر فیفٹی فائی بن ہیں وہیں سن لیں ایک یوک دیں اس کے بعد چھے مینے بعد تو پکا پکا شروع کر دیں اور نو مینے بعد سالٹ اور ایک سال کے بعد ہر چیز دینے شروع کر دیں یہ اس ڈیٹیل لیکچر مل جائے گا اب یہ تین چیزیں وہ کہتے ہیں کہ اپنی نسل بچا نہیں ہے اپنے بچوں کو صحیح مند رکھنا ہے تو یہ ابھی سے شروع کر دیں کیونکہ جو را ایٹو ملک ہے یہ بیسٹ پرو بیٹک ہے اور پونس بیٹک بھی ہے چار سے چھے گیٹے بعد اگر آپ کمرے میں چھڑ دیں تو یہ پھٹ جائے گا اور یہ کی کیفر بن جائے گا بہترین کڑ ہو جائے گا یہ سب سے بیشیوک آپ اگر اوپر لٹکا دیں اور کیزین پانی اور نکال دیں تو یہ پھٹ پنیر بن جائے گا اس میں سارے انزائم ہوں گے ویٹمان ہوں گے بیکٹیریا صحت بہن سارے ہوں گے پروٹین صحیح ہوگی شکل میں اور کوئی ڈیمیج نہیں کرے گی یہ اوبالنے سے یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے آپ اس کا مکھن بنائیں کچھے دودھ کا آپ اس کا دائی بنائیں پنیر بنائیں بچوں کو دیں یہ ویٹمان دی تری اور کے ٹو کا رچ سورس ہوگا بہترین سورس ہوگا ہر چیز کا تو میری رکمنٹیشن یہ یہ ہے کہ آپ اے ٹو ملک یوز کریں بیسٹ ہے بکری کا لے لیں دنبے کا لے لیں اونٹ کا لے لیں دیسی گائے اگر مل جائے اور سارے گراج فنچ چٹے ہو جانے ہونے چاہیے یہاں ہمارے ہم بیان سے اگر ٹیکیا نہیں لگا رہے اور ہرمونی دے رہے تو وہ بہترین دودھ ہے کچھا دودھ لیں اس کو اسی سے چیز بنا لیں اس کا مکر بنا لیں گی کریں اوبالے نا اس کو یہ آپ کر کے دیک ہیں ایک دفعہ صرف دو سے تین ہفتے کے بعد آپ کے پیٹ کے سارے جرسیم چینج ہو جائیں گے اس کے بعد بہترین سارا حضم ہوگا بہترین ٹھیک ہو جائے گا سارا کچھ اس کو کر کے دیکھیں اس کو دیکھیں یہ ریفرنس ہیں اور انشاءاللہ آگے میں اور ویڈیو بھی بناوں گا ڈیٹیل میں یہ میں نے صرف ایک آپ کو خوشخبری دینے کے لیے بنایا ہے یہ سارے ریفرنس ہیں کوئی سلس دیکھ رہے ہیں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس کی فیور نہیں کر رہا ہے یہ میں نے چیزہ چیز لیے آپ کسی جگہ بھی جا کے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ تو یہ سارا دیکھ لیں یہ بہت بہت خوشخبری ہے ابھی سے کوشش کریں کہ اے ٹو ملک لیں اور کچھا دودھ لیں اور جو دائی گی مکن بنانا ہے اسی سے بنائیں اچھا جی اللہ حافظ